بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ السید الانبیاء و المرسلین السلام علیہ و رحمت اللہ و برکاتہو میں ماجد تاریخ خوشاندید کہتا ہوں آپ کو ڈیوو ٹیک کی ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اسٹین پر نظر آ رہا ہے کہ آج 31 بارہ 2019 ہے اور ایرلی کلوزنگ ہونے جا رہی ہے کچھ سوالات ایرلی کلوزنگ سے ریلیٹڈ کلائنٹس ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں تو ان کے جوابات دینے کے لیے اور کچھ اپڈیٹ دینے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو تیار کی ہے اور یہ ویڈیو آئندہ بھی ہر سال ایرلی کلوزنگ پر یہی ویڈیو اپلائے ہوگی نمبر بن تو یہ کہ ایرلی کلوزنگ کچھ لوگ ڈیسیمبر 31 کو کرتے ہیں کچھ لوگ جون 30 30 کو کرتے ہیں تو ایسے کلائنٹس کو ہم ہر 31 بارہ کو اور 36 کو ہم اپڈیٹس خود بھیج دیتے ہیں 30 تاریخ یا 31 تاریخ کو ان کی کلوزنگ سے پہلے پہلے تو فون کر کے نہ پوچھا کریں کہ کیا ہوگا کلوزنگ کا کیا نہیں ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کی ناللیج میں آگیا ہے کہ ہم خود بھیج دیتے ہیں اور ابھی تھوڑی در میں ہم ویسے ہی تمام کلائنٹس کی کلوزنگ کی اپڈیٹ جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیں گے نمبر ون نمبر ٹو سوال جو تھا کلوزنگ کیسے ہوگی تو اس سلسلے میں ہم نے دو عدد ویڈیوز جو ہیں وہ دو عدد ویڈیوز آلریڈی آن لائن کی ہوئی ہیں ایک ویڈیو یہ ہے ڈیوو مینجر ہاو ٹو پرفارم ایرلی کلوزنگ ایک یہ ویڈیو ہے یہ پرانی ویڈیو ہے سارا کا سارا پروسس جو اس میں کر کے دکھایا بتایا گیا ہے بے صحیح رہے گا یہ ویڈیو کا لنکھ ہم آپ کو اس ویڈیو جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھیں اس کے ساتھ دیں گے سارا یہ ہی ہوگا لیکن اس میں اس کے بعد کچھ چیزیں نہیں ہوئی تھی تو اس کے لئے ہم نے ایک اور ویڈیو پھر بڑھائی تھی جس کا نام تھا ایرلی کلوزنگ ایکسٹینشن بڑ تو اس میں کیا ہوئا تھا اس میں ایک چیز ہوئی تھی جو پروسنگ پروسنگ لوس اکاؤنٹ کی ریپورٹ آپ کو دکھائے گا اس بارے میں یہ بتایا گیا اور ایک چیز یہاں پر یہ اکاؤنٹ اوپننگ نل اس سے ریلیٹیڈ بھی کلائنٹ نے ہمیں فون کر کے پوچھا کیونکہ ہم نے بعد میں یہ اپشن ختم کر دیا تھا تو پوچھا جی اپشن آپ نے ویڈیو میں تو دکھایا ہے کہاں گیا اس ویڈیو کے اندر یہ جو اپشن دکھایا گیا یہ ویڈیو اپشن ختم ہو چکا ہے اس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس آئی تھے پرابلم دوئی تھی اس کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا استعمال کسی اور انداز میں کر لیا تھا کلائنٹ نے اور اس کے بعد ان کا کام خراب ہو گیا تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے یہ والی جو اپشن ہے یہ ختم کر دیا اس کے لئے بھی ہمیں فون کر کے آپ نہ پوچھیں کہ یہ اپشن کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپشن ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں اب جو نئی کلوزنگ آج آپ کریں گے یہ ہم آگئے ٹولز میں اس کے بعد آگئے ڈیٹا میں اس کے بعد آگئے کلوزنگ میں تو اب ایک نئے اوکشن آج ہے اگر آپ ہمارا ایڈوانس برجن نہیں چلا رہے اگر آپ ہمارے ڈسٹریبیوشن سوفٹویر کا ایڈوانس برجن نہیں چلا رہے تو یہ پورچن اسکپ کر دیں اور آگے بڑھا دیں کیونکہ یہ صرف ایڈوانس کلائنٹ کے لئے ہیں نورمل برجن جو چلا رہے ہیں ان کے لئے یہ نہیں ہے تو سوال نہیں کیجئے کہ یہ آپ نے کیا بتا دیا یہ ایڈوانس کے لئے ایڈوانس کلائنٹ آفر فور سیل کا مینیو یوز کرتے ہیں جس میں وہ اپنی پولیسیز ڈالتے ہیں ساری کی ساری اور وہ سیو رہتی ہیں بات وقت ہی ہوتا ہے کہ ان کو پولیسی میں وہ اکتیس بارہ کی ڈیٹ ڈال کے اور سیو کرا دیتے ہیں مگر کمپنی ان کو جو ہے نا وہ پہلی تاریخ کو کہتی ہے سوال جنوری کو کہ آپ جو ہم نے پولیسی آپ کو دیگی دی وہی پولیسیز آپ آگے کنٹنیو کر لیں چھ مہینے کے لئے یا تین مہینے کے لئے اب ہوتا ہے یہ کہ کلوزنگ اکتیس بارہ کو جو آفر فور سیل ختم ہوتی اس کو ختم کر دیتی ہے تو ان کو وہ ساری کی ساری پولیسیز پھر دوبارہ بنانی پڑتی ہیں پہلی تاریخ میں تو ہم نے یہاں پر یس نو کا آپشن دیا ہے اگر آپ اس کو یس کریں گے جو کہ بائیٹ فورڈیس آرہا ہے تو جیسے ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا یعنی وہ آفر فور سیل جو آپ انڈ ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں ڈیٹ کی وجہ سے یا کونٹیٹی کی وجہ سے تو وہ سسٹم ختم کر دیتا تھا ڈیٹا کے اندر سے آپ اس کو اگر نو کر دیں گے تو یہ پھر ان کو ختم نہیں کرے گا اور وہ آفر فورڈ سیل آگے فورڈ ہو جائیں گی جو کلائنٹ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آفر فورڈ سیل ختم نہ ہو وہ اس کو نو کر دیں گے جو کلائنٹ ہی چاہتے ہیں کہ ان کی آفر فورڈ سیل جو انڈ ہو چکی ہیں پرانی ڈیٹ کی ہیں جن کی کونٹیٹی پوری ہو گئی جو یہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تو وہ اس کو یس کر دیں گے یہ ہو گیا آپ کا آفر فورڈ سیل کا جو نیا آپشن ہے ایک سوال اور client ہم سے بار بار کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے کی date میں یعنی 31 تاریخ ہے پہلی تاریخ دوسری تاریخ ہے پانچ تاریخ کے اندر invoice سے کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ بھائی آپ invoice کر لیں closing کریں یعنی کریں بھلے invoice کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور closing date جو آپ ڈالیں گے اس کی invoice اور transaction ختم ہو جائے گی بعد کی invoice اور transaction وہ اپنی جگہ کھلی رہی گی for example اگر آپ ایک جنوری دو دار بیس یا دو جنوری دو دار بیس کے اندر closing invoice سے بناتے ہیں اور closing میں 31.12.2019 کی date ڈالتے ہیں تو وہ invoice اپنی جگہ کھڑی رہیں گی ان کی accounting ان کا stock سب اپنی جگہ maintain رہے گا اور 31.12.2019 یا اس سے پہلے کی جو invoice ہے وہ ختم ہو جائیں گی تو بلا جزک آپ آگے invoice سے بنا سکتے ہیں تو یہ وہ question تھے باقی سارا process کہاں سے دیکھنا ہے انہی دو ویڈیوز سے دیکھنا ہے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے بعد software سے closing آپ نے کر لینی ہے تو اس طرح آپ کا closing ہو جائے گی software کی اپ ڈیٹس ہم رول آؤٹ کرنا شروع کر رہے ہیں اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ سب سے پہلے تمام ویڈیوز کی جو اپ ڈیٹس آپ کو مل جائیں فیس بوک کا پیج ہمارا لائک کر لیجئے سی فرس کر لیجئے تاکہ ہماری پوست آپ کو سب سے پہلے مل جائیں اسی طرح ماجد علی fpk میرا twitter handle ہے اس کو فولو کر لیں تو twitter پہ ہم جو اپ ڈیٹس دیتے ہیں وہ صاحب آپ کو مل جائیں اس ویڈیوز اگر آپ کنونس دو گئے کہ اب ماجد ساپ سے software purchase کر لینا چاہیے devotex سے software purchase کر لینا چاہیے پرانے software بہت پریشان ہو چکے تو یہ نمبر آپ کی سکین پر آ رہا ہے اس پر فون کر کے software purchase کر لیجئے باقی ہماری ویبسائٹ devotexpk جس پر background میں تو خیر mobile application چلی دیئے foreground اندر آپ کو صرف cloud کا ایک message آتا ہے یہ بھی انچاللہ اللہ انچاللہ 2020 میں اس کو بھی اپ کر دیں گے cloud system کو بھی اپ کر دیں گے اگلی پیٹیو میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ